پریش دلوٹ بیتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ دھنوا دشو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس سندر سے صبح کے لئے خداون نے آپ کو سواسی دی آپ کو طاقت دیا آپ کو سندر سے صبح دیا تاکہ آپ کے جیون میں پرمیشر وہ کار کر سکے اور اپنا آپ بھی کار کر سکے پرمیشر نے آپ کو سواسی دی صبح سے لے کر کے اور پرمیشر نے جس طریقے سے آپ کو سورچت رکھا رات بھر سورچت رکھا اور خداون نے آپ کے جیون میں ایک نیا سور دے کیا ایک نیا سور دے کیا آپ پرمیشر پہ کھمنڈ کرئے کہ پرمیشر میں تجھے جانتا ہوں تیرے وچن کو جانتا ہوں اس لئے میں آپ کی مہمہ کرتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے مجھے سواسے دی آپ نے مجھے سورچت رکھا آپ نے میرے گھر پریوار میرے ہر ایک چیزوں میں آپ نے میری مدد کی اس لئے میں بہت بہت دھنواد کرتا ہوں ہاریلویہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کسی نے کہا ہے اسو مسیح نے پہاڑی ابدیس میں اٹھارہ بسیوں پر اُلک کیا تھا اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کتنے بسیوں پر اٹھارہ بسیوں پر پرمیشر نے ابدیس دیا تھا ان باتوں کو یاد رکھو ان باتوں کو سیکھو کہ پرمیشر آج تمہیں بہت ساری بھیڑوں سے بچانے والا پرمیشر ہے آج ہمارے سنسار میں کیا ہوتا ہے بھلے آپ روتے ہیں بلکتے ہیں آپ کے جیون میں بہت ساری پریشانیاں ہیں آپ کو نین نہیں آتی ہے آپ کو چین نہیں پڑتا ہے آپ گھر میں اچھے سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں کسی سے بتا نہیں پاتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم میری باتوں کو سنو کھریس اچھا ویسو مسیح نے دی ہے کیونکہ آج ہمارا خدا ہم سے پریم کرنے والا وہ پرمیشر ہے وہ آج ہماری جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا پرمیشر ہے وہ ہمیں پورا کرتا ہے آج ہمیں جیون دیا ہے تو کیوں دیا ہے پرمیشر کی مہمہ کرنے کے لیے اور اپنے کارنے کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کے لیے پرمیشر نے آج آپ کے بچے کو جیون دیا ہے سواں سے دی ہے اسے سوپا ہے تو پرمیشر نے آپ کو آسیز دی ہے اور آپ کے جیون میں ایک نیا سور اُدھے کیا ہے اس کے لیے دھن نے کہو کہ دھن ہے پرمیشر دھن ہے پرمیشر کہ آج آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے مجھے سواں سے دی آج سندھ سے صوبے کے لیے میں آپ سوینتی اور پراتنہ و نویتن کرتا ہوں اسی لیے مطی رچے سو سما چار سات کے اٹھائیس اور انتیس میسو مسیح نے کیا کہا یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے بیڑ اس کے اپدیس کے چکچکیت ہوئی کیوں ہوئی آج آپ پرمیشر کے باتوں کو جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن میرے بہت سارے مسیح بھائی بہینے کہتے ہیں سر ہمارے پاس سم Εنہیں نہیں ہے جس کے پاس سم Εنہیں نہیں ہے پلیج میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا آپ سے نمر نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جس کے پاس پرمیشر کے لیے سم연 نہیں ہیں تو وہ پرمیسور کی راج میں نہیں چل سکتا ہے جیدی آپ کے فاس سمیں ہے تو آپ کو ان وچنوں کو ان باتوں کو اس پراتنا کو انتیمتہ کرنا ہے تاکہ پرمیسور کی مہیمہ ہو سکے اور آپ کے جیون میں پرمیسور بڑے بڑے کارے کر سکے اور بڑے بڑے آسی سے آپ کو دے سکے ہالیلویہ اسی لیے متی سات کے 28 اور 29 میں لکھا ہے بیڑ اس کے اپدیش سے چکیت ہوئی کیوں ہوئی کیونکہ پرمیسور ہے وہ کیا ہے وہ پرمیسور ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھریوں کے سمان نہیں پرنتو ادھکاری کے نائی اسے اوپدیش دیتا تھا ہالیلویہ جیسے آج آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں ایک کس طریقے سے ساتھریوں کے دوارہ نہیں کسی پڑوسی کی جیسے نہیں کہ بھائی میرا کام کر لیجے گا نہیں آپ اپنے بچے کہتے ہیں یہ تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے آپ کہتے ہیں اسو مسیح ویسا ہی کہتا ہے کہ تم سب اور ہم سب جتنے ہیں ہم سب پرمیسور کی سنتان ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آج ہمارا خدا کہتا ہے کہ سنو پرمیسور کا وچن کہتا ہے میں ایک ادھکاری کے سوان ایک پیتا کے سوان میں تمہیں آگ گیا دیتا ہوں میرے باتوں کو سنو دھیان سے سنو جو آج میرے بیچے ہیں جو آج میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسو مسیح کہتے ہیں لوکاک پستا کا دھیا چار باتیس میں لکھا ہے وہ اس کے اوبدے سے چکیت ہو گئے کیونکہ وہ وچن ادھکاری صحیح تھا پرمیسور کا وچن کیا کہتا ہے ادھکاری صحیح تھا لوکا چار کے باعث میں اور سب نے اسے سراہا اور جو انگرہ کی باتیں اس کے موں سے نکلتی تھی اسے اچمبہ کیا حالیلویہ اسو مسیح کہتا تھا کہ جا تیرے لئے پورا ہو گیا سبیدار کے بیسواس کو آپ نے دیکھا کس کے بیسواس کو سبیدار کے اس نے کہا پربو میں اسی یوگ کی نہیں ہوں کہ تو میرے چھت لے آئے لیکن میرا ایک داس ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے جو میں کہتا ہوں آ تو جا آج آج جو بھی میں کچھ کہتا ہوں وہ کرتا ہے وہ میرا داس ہے لیکن پربو میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ چنگا کر دیں اسے ٹھیک کر دیں پرویشن نے کہا اسو مسیح چمبہ ہوا کہ ایسا بیسواس میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے جیون ہو جب تک اسو مسیح رہ سنسار میں اسو مسیح نے کیا کہا میں نے ایسا بیسواس نہیں دیکھا حالیلویہ ایسا ہی آپ کا بیسواس ہونا چاہیے کہ ہے پرمیشر میں اسی یوگ کی نہیں ہوں پیتا پرمیشر کہ میں آپ کی چھڑوں پہ آ کر کے آپ سے ونتی اور پراتنہ و نیویدن تو کرتا ہوں لیکن پیتا میں آپ کے سامنے سر نہیں جھوٹ اٹھا سکتا ہوں سر میں نہیں اٹھا سکتا ہوں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا ہوں کیونکہ میں اسی یوگ کی نہیں ہوں کیونکہ یہ آپ کا بیسواس ہے یہ آپ کی طاقت ہے یہ آپ کی پہچان ہے ایک سچی مسیح کی حالیلیہ کیونکہ پرمیسر آپ سے پریم کرنے والا وہ شکتیمان پرمیسر ہے وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے کہا کہ جا تجھے ایسا چاہتا ہے وہ ایسا ہو گیا اور ویسے ہی ہوا وہ صوبہ دار پہنچا بھی نہیں گھر اور اس کے سندیس لے کر کے آ جاتے ہیں کہ جو آپ کا جو آپ کا نوکر تھا مطلب سمجھئے وہ جو بیکتی تھا کام کر رہا ہے حالیلیہ تو آپ سوچئے جب ایسا مسیح کہتا ہے کہ ایسا بسواث میں نے کبھی نہیں دیکھا تو آج آپ کیوں نہیں بسواث کرتے کہ ایسا مسیح ہماری زندگی میں کام کرے گا حالیلیہ پرمیسر آپ وچن کہتا ہے یاد رکھو ان سب باتوں کو اچمبھا نہ کرو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مردے جل جاتے ہیں لنگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اندھے ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں ایسا مسیح نے کہا تم بڑے بڑے کام کرو گے اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گی ایسا مسیح نے کہا جب پرمیسر آپ کو آج آگیا دیتا ہے آپ کو کہتا ہے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں کیوں بھائی بیت ہیں آج ایسا مسیح نے کہا کیوں ڈرتے ہوں ایسا مسیح نے کہا ہمیں دائنک مسیحی جیون کے ویسے میں بہت ساری باتوں کے سچھاؤں کی اسو مسیح نے کہا یاد رکھیے گا مطی پانچ کے تہتیس اور انتالیس میں لکھا ہوا ہے اس میں آپ جب پڑھئے گا ہمیں سچھا دی گئی ہے کیا دی گئی ہے ہمیں سچھا دی گئی ہے نہیں ملا آپ کو سچھا اسو مسیح نے آپ کو سچھا نہیں دی آپ کو دیا ہے آپ کو سچھا پرمیشور نے دی ہے اور پرمیشور نے یہ بھی کہا کہ تم سپت مت کھانا کس کی پرمیشور کی سپت مت کھانا کیونکہ آپ اپنی سپت کو توڑ سکتے ہیں لیکن پرمیشور پبیت رہے ہالیلویہ پرمیشور پبیت رہے اس کی کبھی تو سپت مت کھانا آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ میں پرمیشور کی قسم کھاتا ہوں کیا قسم کھاتے ہیں آپ پرمیشور کو آپ نے بنایا ہے ہالیلویہ کیا پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے آپ نے پرمیشور کو نہیں بنایا ہے اس لیے کبھی بھی اس کی سپت مت کھانا کیونکہ آپ کے جیون کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی اپنا دوسرا گال پھیر دینا کیا ایسو مسیح نے پریم کا سندیش نہیں دیا یا کوئی آپ کو مارتا ہے تو اپنا گال دوسرے کو پھیر دینا ستموں سے پریم کرو کیوں کہا ایسو مسیح نے آج ہم دسمنوں سے دسمنی کرتے ہیں یہاں تک کہ جیسے دسمنی بھی نہیں ہوتی ہے اس سے بھی پریم نہیں کرتے ہیں کیوں کریں کیوں جہاں پر آج ہمارے جیون میں لاب ہوگا مجھے پیسہ ملے گا میری یہ سہائتہ کرے گا یا میری مدد کرے گا تو میں اس سے پریم کروں گا وہ بھی مطلب کے لیے ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے میرے بیو کیونکہ آپ پرمیشر کی سنتان ہیں آپ دکھ سہ لینا تکلیفیں سہ لینا بہت ساری سمجھیاں کو جھیل لینا لیکن ایسے سبدوں کا استعمال بلکن مت کرنا کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے متی چھے اور ایک کے چار ایک سے چار تک اور انیس سے کس دان کے بیسے میں پرمیشر نے کہا گھپت دان کے بیسے میں کہا اپنی پونجی کو انتکال کے لیے لگانا چاہیے کہ پرمیشر نے کہا ہائیلویا آپ کو بہت ساری بات ایشو مسیح نے سکھائی کیا آج ہم دوسرے کا پرادو کو چھما کرتے ہیں ایسو نے کہا یہاں سچھا دی گئی ہے میں نے تمہیں دیا ہے کہ پہلے تم پرمیشر ہمیں چھما کریں جس طریقے سے آج آپ دوسروں کی گلتیوں کو چھما کرتے ہیں تو پرمیشر آپ کی گلتیوں کو چھما کرنے والا پرمیشر ہے ہائیلویا اسی لئے دوسروں کے بھی اپرادو کو عوشت چھما کرو ہائیلویا ایسو مسیح نے کہا اس طریقے متی چھے کے چودہ میں اور پندرہ میں متی پانچ کے تیس اور چوبیس میں ایسو نے پریچھت سے پہلے کہا اپواس رکھا اور اس کے سچھا دی متی چھے کے سولہ اور اٹھارہ اور لوکا چار کے دو میں بہت سارے وچن ہیں پرمیشر نے کہا ایسو کے جیون سے ہم بہت ساری باتوں کو سیکھ سکتے ہیں ایسو کبھی جھکا نہیں ایسو سیطان کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکا ایسو کبھی جھکا نہیں کیونکہ آج ہمارا پرمیشر ہے ہماری جندگی میں وہ کام کرنے والا ہے آلیلویا آلیلویا کہ خداوندھ ہم سے پریم کرنے والا وہ شکتیمان پرمیشر ہے آلیلویا کہتا ہے آج ہمیں بڑی لمبے عمر دیتا ہے پرمیشر تو کیوں نہ دے گا آج ہمیں کیونکہ پرمیشر آج ہم سے پریم کرنے والا ہے ان باتوں کا ہمیں یاد رکھنا ہے آپ جیتون کے بسے میں جانتے ہوں گے جب پروت پر پرمیشر مسیح چل رہے تھے جیتون میں کچھ کھانے کے لیے نہ تھا ایسو مسیح نے کہا تو کل نہیں دیکھ پائے گا اپنا جیون کیا ہوا سوک گیا آلیلویا کیا آج آپ ایسا کریں گے بیلکون بھی آپ کو نہیں کرنا ہے کیسی کو بھی یہ نہیں کہنا ہے ایسو مسیح آپ کو اس اچھا دینے کے لیے کہا تھا وہ پرمیشر مسیح چاہتا نہیں تھا یہ پیڑ سوک جائے نہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے پرمیشر کا پفیتراتما ہے آپ کے اندر وہ سامرت ہے کہ آپ اس پیڑ کو کہہ دیں گے سوک جا تو وہ سوک جائے گا سچے دل سے سچے من سے کیونکہ پرمیشر آپ سے پریم کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشر ہے وہ آپ کی جیون کو بدلنے والا پرمیشر ہے آلیلویا آلیلویا دھنوا دشو میرے بھی ہوں آج ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے آج آس میں پڑوش میں آپ کے گھر میں پریوار میں لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھنا کسی کو ساپت مت کرنا کیونکہ آپ میں وہ سامرت ہے وہ آپ میں طاقت ہے اسی لیے وہ پبیت راتما کے دوارہ جو آپ کے مو سے نکلے گا جیسے ہم بیماریوں کو نکالتے ہیں نا ویسے ہی وہ ستراب بھی نکلے گا وہ ساپ بھی نکلے گا اسی لیے آپ کبھی کسی بھی وقت کو مت کہنا کہ تیری جندگی میں یہ ہوگا غلط ہوگا تو مر جائے گا تو مر جائے گا تو کیا ہوگا لڑائی جھگڑے اپنے جگہ پہ ہیں لیکن پرمیشر کے غلط مطلب پرمیشر کے سچھا کا غلط استعمال مت کرنا کیونکہ پرمیشر تو کہتا ہے تو جو اپنے مو سے بولے گا اسے میں پورا کروں گا آلیلویہ تو کیا کسی کو آپ جان سے مارنے کے لیے کہیں گے نہیں یہ غلط ہے آلیلویہ دنواد ایشو اسی لیے میرپیوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں ان سب باتوں کو بہت دھیان سے سیکھنا بہت دھیان سے سمجھنا کیونکہ یہ پرمیشر آپ کی جندگی میں کام کرنے کے لیے آیا ہے آپ کو آسیز دینے کے لیے آیا ہے آپ کے گھر میں بہت ساری سمجھ آئے ہیں آپ بہت سے دبے ہوئے ہیں تو پرمیشر نے کہا تھکے اور بہت سے دبے ہوئے ہوئے کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں سانتی دوں گا آلیلویہ تو آج ہمارا خدا ہمیں سانتی دینے کے لیے آیا ہے نہ اکسانے کے لیے آیا ہے آلیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشر کا دھنواد کرتے ہیں سندر سے سمجھ کے لیے کہ خدا ون آپ نے ہمیں جو ہمیں جیون دیا آسیز دینے برکت دینے اس کے لیے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں مہیمہ ہو آلیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور میں ہر ایک مسیح بھائی بینوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا اس کا لیجی سے کی جیدہ جدہ مدد کریں اور جیدہ جدہ چینل کو سسکرائب کریں جیدہ شدہ لوگوں کو جوڑیے اور پراتنہ کی اور بڑھتے ہیں پراتنہ آپ کو انتیم تک کرنا ہے تاکہ پرمیشر کی مہیمہ ہو سکے آلیلویہ دھنوادیشو آلیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بیمار اپنے بیماریوں کے اوپر ہاتھ رکھیں جل سے دھنواد کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو رگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشر آپ نے میں سرچت رکھا آپ نے میری بیٹے اور بیٹیوں کو آپ نے میری گھر پریبار کو سبی کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادیشو رگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی ہو پیتا پرمی سر اس اندر سے سمیہ کے لیے جو آپ کی بیٹیوں اور بیٹیا پرات نہ کر رہے ہیں پیتا پرمی سر آج ان کی زندگی کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر ان کی ہر ایک تکلیفوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمشہوں کو ہر پرکار کے دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو دیکھنے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر اور انہیں چھوڑانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر جتنے لوگ آج پراثنہ کو سن رہے ہیں جتنے لوگ پراثنہ کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں کہ پرمیزر آپ کو واسطت کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا پپیت راتمہ کے دورہ آپ کے بچوں کو دیکھنے جارہا ہے آپ کو گزم دیارےوں سمجھ دینے جارہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو جرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیزر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج وہ آپ کے بچے نسے کرتے ہیں کسی بچیز کا سیون کرتے ہیں تو پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے لیکن پرمیشتر آپ کو واجات کرنے جا رہا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھانوں کو نپٹارہ کرے گا وہ پرمیشتر واجات کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ ہندہ نیم آب جیجس ہندہ نیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتما کو سن رہے ہیں پتا پرمیشتر آج وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنوات کرتے ہیں آپ نے پویتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیشتر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیشتر ہالیلویہ 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 دھنواتی شدہ دھنواتی شدہ بھگو آپ کی ستی ہو چھو پتا پرمیشتر جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشتر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چندے تھے اپنی گھٹنوں کو لے کر کے چندے تھے اپنے ہڈیوں کو لے کر کے چندے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج جن کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیشتر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشتر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشتر سنساری گروپ سے پتا پرمیشتر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشتر کے پرتیز سمافیت کریں کیونکہ پرمیشتر آپ کے جیمن کو چھونے والا بسر و شکتیمان پرمیشتر ہے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پروباک کی ستی ہو ہم دنواد کرتے ہیں پرمیشتر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آج جات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کی مسیبتیں گھڑی سے رواج ان کے جیمن میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں یکی پرویسو مسیح نے کہا ہے کہ تم پویتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی سو مسیح کے نام سے پیرے پریو بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ اپنی ہمت کو مٹوٹنا کیونکہ پرمیشتر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مسیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور تھی چنتاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دھنوادشو پربو کا دھنواد کریں ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھک کرتے ہیں پرمیشتر کہ جس طریقے آپ نے دانیلویہ جیون میں کام کیا جس طریقے سے دعوت کے جیون میں کام کیا جس طریقے سے سلیمان کے جیون میں کام کیا جس طریقے سے راجہ ہچے جیون میں کام کیا جس طریقے سے سور کی راجہ کے آپ نے انگیان بدھے ہو سمجھ دی پیتا پرمیشتر اسی طریقے آج ہر ایک ویتی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پیتا پرمیشر آپ کی بھٹی سے سیر کی ماند سے انیک پرکار کی مصیبتوں سے انیک پرکار کی سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ پیتا پرمیشر حالیلویہ اسے طریقے میرے پریوار کو میرے گھر کو آج میں دکھیت ہوں آج میں چنتیت ہوں آج میں پریسان پیتا پرمیشر آج میں ہر ایک چیزوں کو آپ کے نام سے سمسے کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے بھی میری بہنیں ہیں سبھی آگیا دیں گے آگیا دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیت کرنے جا رہا ہے حالیلویہ چھوپیتا پرمیشر چھوپیتا پرمیشر اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشارلو نیر بلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جاپ نہیں لگ رہی ہے اسو مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراک نہ کرتے بنتی کرتے پیتا پرمیشنر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اسو مسیح کے نام سے وہ جانے والی اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کی سادی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیشنر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجاد کرنے جا رہا ہے پویتر آتما کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیشنر آپ کی سرگدوت یہاں پرمیشنر اوبستت ہے پتا پرمیشنر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک کی آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اس مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اس مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اس مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیشنر کیونکہ آپ نے وہ سامرت ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیشنر مردوں کو جیویت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کے جیوان کو چھو پتا پرمیشنر جب آپ نے مردوں کو جیویت کیا ہے آپ نے لکوے کروگیوی ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان و بدھیوں سمجھ دی ہے پتا پرمیشنر آج ان کے جیون کو آج ان کے بیٹے اور بیٹےوں کو دے پتا پرمیشن وہ گیان وہ بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیان بدھی سمجھ کے دورہ پتا پرمیشن آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی اسططح کر سکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنو آت کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنو آت اسو دھنو آت اسو پروبہ جیس تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندر نیم آف جیجس اندر نیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے بولئے اپنے مو سے ہر ایک مسیح بھائی بھی بولے گا اپنے مو سے بولئے کہ ہے سہیتان میرے گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کے گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے پیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو ان ایک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو بھگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجات کیا پرمیشر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جی سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اس مسیح کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیروں کے درد کی دوارا گھٹنوں میں درد کے دوارا انہی پرکار کی سمشیاؤں کے دوارا بیماریوں کے دوارا پتھری کے دوارا انہی پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پارٹ سے بھی کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیشر کے بچوں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے بولے اس مسیح کے نام سے دنواد کرتے ہیں پرمیشر آپ کی ستھک کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے پوری اس مسیحوں کو لے کر کے ہر پرکار کی پیسے کی پرابلم کے لے کر کے ہر پرکار کی اس مسیحوں کو لے کر کے اس مسیح کے نام سے دور مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ہم پتہ پرمیشہ آپ کا دھنوات کرتے ہیں پتہ پرمیشہ کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو پتہ آپ نے آج جات کر دی اسو مسیح کے نام سے پتہ پرمیشہ ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کہتے ہیں اشتر مسیح کے نام سے بتا پرمیشر آمین میرے پیلی بھائیوینوں آپ کو بالکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے آپ کو ہر پرکار کی سمسیحوں سے آجات کیا ہے میرے پیلی تو پرمیشر آپ کو بہت آیس ہے آپ کے پریبار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویتی و پراتنہ دعا کرتے رہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے جس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے نام لکھئے گا بتائیے گا کہ اس کے لئے پراتنہ کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے اس و مسیح کے نام سے ہم اس کو آگے دیں گے وہ ہر پرکار کی سمسیحوں پرمیشر سمدھان کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے پرمیشر بچائے گا اس و مسیح کے نام سے ہم آگے دیں گے ہر پرکار کی سطر ہر پرکار کی دوشت آدمی ہر پکار کے رگاڑو بھی شاڑو نیر بلتا ہے آپ کے جیون سے نکل جائیں گے اسے مسیح کے نام سے اس لئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتھا کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشنر کی مہمہ کر سکے اور پرمیشنر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیشنر آپ کو دے سکے اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان ریسر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کا انسار جو آپ کو دان بھیج نہیں کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھے کہتی ہے پرمیشنر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشنر آپ کے پریبار کو کسال رکھے وارڈ بلیشیو آل آف یو تھینکی